ان کو پاکستان کو جانا وہ چھپیڑے پڑھنے والی ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے سمجھ پاکستان کی اپوزیشن جو ویرات کے فیوریٹ ہے آپ ویرات کو پاکستان کے خلاف نہ اتارو آپ پھر بھی جیت جاؤ گے میں بھائی ویرات کو لی نہیں کہہ رہا تھا جیس وال نہیں کہہ رہا تھا سوچو اگر وہ کھیل دوتے تو پھر کیا ہونا تھا ہم سوچیں بیٹھ کے انڈیا کیا دھماکہ کرنے جا رہا ہے یہ بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم کوئی دھماکہ نہیں کرنے جا رہے ہیں سر جی زمین اسوان کا فرق ہے کس کا کمپریزن کر رہے ہیں دوبے آپ نے بیٹنگ دیکھی نہیں ہے سی ایس کیسے اب لیکن جس طرح شدیب نے اور بمرہ نے سٹارٹ کی ہے دس کے اوپر تین وکٹے گرادی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا تیس چالیس کے اوپر پوری ٹیم نہیں بڑھ جانی کرکٹ گرونڈ کی بابر اور ایزوان کی جس نے وکٹ لی تھی نا بھئی وہ یاد تازہ کر دی اس نے آ جا کے سر کیسے آپ سر آج فرسٹ میچ وام اپ میچ انڈیا ورسی بنگلہ دیج اور آج سر روئی شرما نے آرڈ پولر لے آئے سر کیا کہنا چاہیں گے روئی شرما کا مائنڈ سیٹ سر مائنڈ سیٹ کی بات تو ہے بھئی دیکھیں نا اس طرح بڑا دھواکے دار مائنڈ سیٹ مطلب ہے کہ تو انٹری پہ بہت خوشی ہوئی جو ورلڈ کپ کے اندر انٹری کیا نا انڈیا نے بھائی مزا آگیا ٹھیک ہے ایشیا کی کوئی اور ٹیم مطلب دونہ ایشیا کی کھیل نہیں تھی لیکن ایشیا کی کوئی اور ٹیم اتنی دھواکے دار انٹری نہیں کر سکتی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے انڈیا سے اور وہ امیدوں پر پورا اتر ہیں ٹھیک ہے روئی شرما سے اسے اسے ترSet روحے شرما نے خود ٹھیکے خود نہیں کی آپ بالنگ کی بات کر رہے ہیں روحے شرما نے وسط آپ نے بیٹنگ سو کوئی اچھا پر ہونے کیا انہوں نے بچوں کو کھیلنے میں بچوں کی نہیںی بچے کھلنے نہیں کھل لے گا ٹھیک اس کے بعد پر اند trouble ٹارگیٹ کو یہ اتنا بڑا نہیں دیا پھر انہوں نے کے مضاب چاہتے اگر روحے شرما کھیلتے رہتے آپ کو کیا لگتا گئی دو سو بیس دو سو تیس نہیں ہونا بچوں کو اور پھر اپنے بولرز کو لڑو ہوں گا کیا کے لڑو ٹھیک ہے لیکن بولر نے جس طرح سٹارٹ کیا بدلوں بولر تو کھیلے لیکن جس طرح شریف نے اور بمرہ نے سٹارٹ کیا دس کے اوپر تین وکٹے گرا دی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا تیس چالیس کے اوپر پوری ٹیم نہیں بڑھ جانی ہے پھر روحہ جرمہ نے روک لیا بہی بندے بنو ہم نے اپنی ویلڈنگ بھی چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ فیلڈنگ چیک کرنے گئے تو پھر تھوڑا سب انگلہ دیش کو ایس ملا اور انہوں نے سکور بنائے ریشہ پند کی کم بیک کیا کہیں گے ریشہ پند کے والے سارا ریشہ پند کا کم بیک جیتنے ٹائم کے بعد ہوا ہے نا کسی کرکٹ ہسٹری کے اندر اتنا بڑا کم بیک نہیں ہوا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے یہ فلاپ ہو یا میں دیکھنے کو نہ ملے ٹھیک ہے لیکن آج کے میچ کے اندر اگر مجھ سے لٹریلی تعریف کروائے نا تو میں دو بندوں کی تعریف کروں گا ایک ہاردک پانڈیا کی ایک ریشہ پند کی ٹھیک ہے ریشہ پند کا اتنی دیر کے بعد ٹیم میں آنا اور پھر اتنے میگا ایونٹ کے اندر کھیلنا اور پرفارم کرنا اس چیز کے تعریف بنتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہاردک پانڈیا کو جتنا ٹرول کیا گیا اور جتنا اس کا یہ سال بورا چل رہا ہے نا ہاردک پانڈیا کا ٹھیک ہے اس کا بنتا ہے مطلب دیکھیں میرے خیل کوئی فورٹی رنز کر کے دو وکٹے لے گئے ٹھیک ہے شیوام دوبے یار اس کو نہیں بھول سکتے مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکا بولنگ بھی کرا لیتا ہے اوٹسنڈ بولنگ بھی دو وکٹے بھی لے گئے جرما نے اس کو بول دیا اس بندے نے آگے دو وکٹے لے لی اس نے کہا ہاردک پانڈیا سے اگر میرا مقابلہ کرتے ہو تو تو قلائے گا دک کر دے گا اس نے تکر دے کہ ثابت ہو آپ کے صحر آرڈ بولنگ ہیں آرڈوota شرم سلام في حال یہ ٹھیک ہے یہ ل lasciان کا کنا ہے یہ مجد دبائی آپ د acquiring افسر آپ ما بين سمجھ ملک כי جنہ عن نو جن اور مان کا سمجھ لان کوسرین سے دمائکہ کرنے جا رہے ہیں نو جون کو سوچ social ک کو ان چاہارا ہملو مازہ ہو baskets سے بلاثلہ들을 خ出 ، کہ حاول کے اندر sec terraści level کو انہ وجہ Hallelujah جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم نے یہ سوچے ہی نہیں ہے ہم نے یہی کرنا ہے جا کے مطلب جو اس طرح ہوتا ہے بابر ایزوان اوپن کریں گی کوئی اگر وکٹ نہ گری تو دس اوبر اچھے کھیلیں گے پندر اچھے کھیل لیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر بابر ایزوان کی وکٹ بمراہ پکڑ گیا سٹارٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد تو وہی ہے سترہ سولہ سترہ آور تک ہم پہنچیں گے ایک سو تیس پہنتیس سگور ہوں کے ہمارے روح شرمہ جیسوال چیز کریں گے مزہ آئے گا کیا ابھی سر بیراد کو لی جیسوال نہیں تھی مزہ آیا نا پھر بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے نہیں محسوس نہیں ہی جب میں وہی کہہ رہا ہوں نا جب دیکھیں نا مطلب جس لیول پہ انہوں نے سیلیکشن کیا نا وہ کہتے ہیں بھی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کسی کو بھی لے آؤ ضرورت نہیں ہے بیراد نہیں تھی آج کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی ویراد پاکستان پاکستان کی اپوزیشن جا ویراد کے فیوریٹ ہے آپ ویراد کو پاکستان کے خلاف نہ اتارو آپ پھر بھی جیت جاؤ گے بلکلی ایسی ہے دلیلہ سر آج میزہ انڈیا ورسی بنگلہ دیش کا میزہ جس طرح آرڈ ہوئی شرمہ نے آرڈ بولرز لے کے چلے گئے اور بات کریں اس میں اگر آرڈ آپ کے چار جو سپینر سے سر مجھے بتایا اور ٹین فارس بولر کیا کہنا چاہیں گے سر آہ تو تباہی ہو گئی اور آج اس طرح بولو نے پرفارمنس کیا اور بیٹری نے پرفارمنس کیا کہیں گے سوال سر سر جی ٹی میڈیا جو ہے نا وہ پرندہ بن چکی ہے جو میں کہہ تو جب پرواز پکڑتا ہے نا تو اس کو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا یار کیا اور سینڈنگ پہلے بیٹنگ کے اوپر ہم بات کریں گے روہ شرمہ اور سنجو سیمسن روہ شرمہ سنجو سیمسن جس طرح آرلی آپ کو پتا ہے کہ ایک رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ایل بی ڈبلیو شریفل اسلام نے اس کی وکڑ لے لی اس کے بعد روہ شرمہ روہ شرمہ جائے نا وہ ٹینڈی تھری رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے بھائی پھر بتا دیئے کہ اگر دوسری ٹیمیں جائے نا وہ سٹرگل کرنے لگ جاتی ہیں لیکن ٹی میڈیا وہ واہی ٹیم ہے جو ارلی وکڑس ہونے کے باوجود کھنے کے باوجود بھی دو سو رنز ڈائسو رنز بنانے کی صلحیت رکھتی ہے بھائی انہوں نے آج پروف کی ہے اب دو وکڑے ان کی پہلے چلی گئی بعد میں آکے ٹیک آور کیا ریشہ پاند نے ریشہ باند یار کیا بندہ یار اس بندے کو جو ہے نا وہ سلوٹ کرنا چاہیے یار یہ جس جس طرح اس بندے کا کم بیک ہوئے نا کرکٹ کی کرکٹ کی ہسٹری میں کسی بندے کا اس طرح کم بیک نہیں ہو جس ریشہ پاند کا ہوئے اس بندے نے فیفٹی تھری رنز بنائے آج اور ریٹائرڈ ہٹ ہوا اگر میں کہتا ریٹائرڈ ہٹ دانا ہوتا کسی طرح سنچری ہو جانا سر میں کہتا ہوں سنچری آج ریشہ پاند نے مار کے جانی تھی اور بھائی دوسری ٹی میں نے نا پھر کام نے لگ جانا تھا کہ یار ٹی میڈیا کے بیٹ سمنہ کو ہو کیا کیا کس طرح یہ جو ہے نا وام اپ میچ میں اگر اتنی وہ آپ کو ہر میچ سیریس لینا چاہیے وام اپ میچ کو ہی ہوتا سارے میچ میں چیز ہی ہوتے ہیں اگر آپ ٹی میڈیا آرتی تو لوگ بستی تو کرتے نا اویسلی بہت ہے کہ بھائی بنگلہ دیسے آر گیا ہو لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وام اپ کبھی اتنا ہی پریشر ہوتا ہے جیتنا دوسرے میچ کا پریشر ہوتا ہے اور دوسری جانے بگر آپ دیکھو ہر دیکھ پاندیا چھاوڑی چھاوڑی پورے گرون میں ممبئی ونکیٹے میں نارے لگتے تھے کہ چھاوڑا 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 ممبئ انڈین کا کیپنن میں آیا اس کے لابے وہاں پہ اس بیچارے کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا پھر نیجی لائی میں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا یار وہ بندہ جب انٹرنیشنل لیول پہ آیا نا اس بندے نے آئے ہائے ہائے بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو لوہے آپ ناج اس نے بنوایا اس بندے نے کہا ہے کہ بھائی ہردیک پاندیا جس طرح کا تھا نا جو نیو ہردیک پاندیا آیا تھا نا آج وہ ہردیک پاندیا اس نے بن کے دکھایا ہے دنیا کو آج اور ایک وکڑ لی ہے اور بھائی اس نے پورٹی پلس رنز بھی کی ہیں سر مجھے بتا ہے یہ ہی میں تھوڑی آپ کے ساتھ بات کروں گا آپ رشب پاند اتنی اہوی انجری ان کیوں گئی اتنی انجری کے بعد آئی پیل میں نے اپنی انٹری کی آئی پیل میں نے اچھا پروفارمز دیا اور پھر انہوں نے ٹی ٹونٹی سر جی اس اس اتنی انجری سخت انجری مطلب ایک آپ لائف تھریٹنگ انجری کے بعد اگر آپ آتے ہیں نا تو جیگرہ کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ دل جو ہے نا اس پلیئر کا کتنا بڑا ہونے جس پلیئر جو ہے نا وہ اتنی سٹرگل کے بعد اس بندے نے اتنی ہارڈ ور کے بعد وہ اتنی ڈیٹرمنٹ ہو کے بندی اس بندے نے اپنا پیشن جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں ہے بھائی میں کہتا دوسری ٹیموں کے لیے تو وہ تباہی کن وہ پرفارمنس دے گا آئے تو لائک وہ ریٹائرڈ ہارڈ ہو کے چلا گیا اور اتنا سیریز ہو کہ وہ کھیل بھی نہیں دے تھا آج لائک وہ پریکٹس ہی کر رہے تھے پریکٹس سمجھ کے وہ لوگ کھیل رہے تھے اور دوسری ٹیموں کے خلاف جب بھی انہوں نے کھیل لیا نا اب تو وان نیٹی ٹو لگا ہے ٹو فیفتی سے کم لگانا نہیں انہوں نے سر بولنگ کے بولے آپ کے بات ہو رہی ہے بولنگ کے حوالے سے کیا لوگ شرما نے تین فاسٹ بولر پھر آگے سپینر کی لینے لگا دی کیا کہیں گے صاحب انہوں نے سالے بولنگ لے آیا یو اگر بات کے آر لونڈر بھی ان کے پاس ہیں ان کے سپینر بھی ان کے پاس فاسٹ بولر بھی ان کے پاس پھر ارشدیف سنگھ کے بعد کے تین وکٹے بھی لے گئے پھر اس کو سراج پھرے شیو اندوبے بھی آگے وہ بھی دو وکٹے کیا کہیں گے سار ان کی بولنگ بھی ایٹیکنگ بولنگ کسی دور میں پاکستان کے مگر اس دعا تو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بولنگ بڑی اچھی جا رہی ہے سر وہ سپورٹ اونر نے کھینچ لیا پاکستان سے بھئی پاکستان کا نام ہوتا تھا فاس بولٹ پروڈکشن میں فرکٹری سمجھا جاتا تھا پاکستان کو سرزمین کو لیکن اب کیا حالات ہو گیا کہ انڈیا ہمارا ہم سایا ملک لے گیا وہ بھئی اس وجہ سے لے گیا کہ وہاں پہ پرچیاں نہیں چلتی وہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے بھئی آپ نے دیکھا شدیف سنگھ کو لوگ تنقید کرتے تھے بھئی اس سے چلا نہیں جاتا دوزار بھائی اس کے اندر جو تنقید جب ایک کیچ انہوں نے چھوڑا تھا سر تب سے آئی پیل میں بھی تنقید ہو رہی تھی پنجاب کینگ کی طرف سے وہ کھیلا تھا اس سے کہتے کہ بھئی اس سے دوڑا نہیں جاتا اس سے ایک آور کروا کے تھک جاتا اس سے بولنگ نہیں ہوتی بھئی وہ اس نے بتا دیا ہے کہتا وہ لیگز لیگز ہوتی ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہوتا ہے پیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں یاد دلا دی اس نے ملبرن کرکٹ گرونڈ کی بابر اور ازوان کی جس نے وکٹ لی تھی نا بھئی وہ یاد تازہ کر دی اس نے آ جا کے لائک اوورال جو پرومس آج رہی ہے نا بولنگ کے اندر بہت یارسٹرننگ رہی ہے ہارتے پانڈی نے بھی ایک وکٹ لیا محمد سراج نے شیون دوبے کا یار دیکھ لو آپ بھائیٹنگ میں نہیں چل جاتے ہیں بولنگ میں چل جاتے ہیں بولنگ میں بولنگ میں بھی دکھاتے ہیں بولنگ میں بھی دکھاتے ہیں وہ لائک اگر کسی ایک میں لیک بھی ہو جاتے تو وہ دوسرے میں آکے وہ اپنی حق جو ہے نا وہ کھلاڑی ہونے کا بیچ میں اپنی پریزنس کا وہ حق ادا کر کے چلے جاتے ہیں یہ ان کی ہے اگر اب بیٹنگ کو دیکھیں تو بیٹنگ میں بھائی ویراد کو لی نہیں کہہ رہا تھا جیس وال نہیں کہہ رہا تھا سوچو اگر وہ کھیل رہتے تو پھر کیا ہونا تھا سیون دوبے کی بات کرتے ہم تھوڑے شداب خان کی بات کریں گے دیکھے شداب خان نے نہ بولنگ میں چلے نہ بیٹنگ میں چلے بولنگ میں چلے گا ہم اگر کمپیرزن کرتے شداب کھان کا شیون دوبے آپ مجھے بتا کیسے بیس میں نا شیون دوبے اور جو ہے شداب سرجی زمین اسوان کا فرق ہے کس کا کمپیرزن کر رہا ہے دوبے کی آپ نے بیٹنگ دیکھی نہیں ہے سی ایس کے سے ابھی بھائی لگاتار اس نے ایسے چار سے پانچ کنسسٹنٹ پروار بولنگ بھی اس کے پاس ہے آل رونڈر پیور آل رونڈر جیسے کہتے ہیں نا وہ ہے اگر بولنگ اس کو کنسسٹنٹ ملے نا تو وہ آپ کو وکٹے لے کے دکھائے شداب خان کو کنسسٹنٹ ملتی ہے وہ کس چیز کے ریکارڈ بناتے ہیں وہ رنز لگوانے کے ریکارڈ بناتے ہیں ان لوگوں کا پاس اتنی پاور نہیں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ لوگ وکٹے لیکارڈ بنائیں نہ ان سے بیٹنگ ہوتی ہے نہ ان سے بولنگ ہوتی ہے نہ ان سے ویلنگ ہوتی ہے یہ ان کا لیول ہے اگر پرچیاں بیچ میں سیلیکٹ کرے گے تو یہ ہی ہونا ہے اور ٹیلنٹ ٹیلنٹ اگر ٹیلنٹ پیور ٹیلنٹ لے کے ہوگے تو وہ ٹیم انڈیا جیسے ٹیلنٹ ہونے ہیں آج میں سر مجھے نو جون کو کیا ہونا جا رہا جو اگر انڈیا نے اس سب دنیا میں ٹیموں کو بتا دے کہ ہم گرون میں آ چکے ہیں انہوں نے درا دیا سب کو کہ یہ ہماری بولنگ ہے ٹوٹل بولنگ یہ ہماری بیٹنگ بھی ہے بیٹنگ میں دو مندے نکالے ہوئے یہی سب کچھ ہمارا آپ کیا کہیں گے نو جون میں کیا ہوگا کیا ٹیموں کا حال کرنے جا رہے ہیں سر نو جون کو پاکستان کو جانا وہ چھپیڑے پڑھنے والی ہیں ایک ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سمجھ بھی نہیں آنی ہونا کیا ان کے ساتھ بولوں کی پتلونے گلی ہو جانی ہے جب بولوں نے بولنگ کرنی ہے نا جیس وال وراد کولی روحش شرما سنجو سیمسن ہردک پندیا سوریا کمار یاد ہے تو ان کی پتلونے گلی ہو جائیں گی ان کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ ان کو شوٹے پڑھ پڑھ کہاں سے رہی ہیں اور آہ بولنگ کی باری ہے کہ تو بولنگ والوں کو بھی حرانگی ہو جانی ہے کہ بھائی یہ ہمیں چھکے کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے بیٹنگ پہ آئیں گے تو وہ بمراہ اس نے جورکر مارنے ہیں عرشدیف سنگ آپ کو بتا ہے اس نے البو آٹ مارنے ہیں سراج نے آٹ مارنے ہیں کلدیف کی سننگوں نہیں ہیں جدیجہ کی جہنا وہ بانس ہونی ہیں تو یہ سے آپ ہونے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگنی ہو کسا بوش